دوستو دنیا بر میں چائنہ کا ایک الگی پہچان ہے کہ چائنہ دنیا کے سبی چیزوں کا ڈوپلیکیٹ بناتا ہے دنیا میں فیلال کوئی بھی ایسا الیکٹرونک نہیں جو چائنہ نہ بناتا ہو آپ اور میں صبح سے لکر شام تک جو کچھ بھی چیز استعمال کرتے ہیں ان کے سیونٹی پرسنٹ میڈ ان چائنہ ہے لیکن ان سامانوں کے لیے چائنہ جتنا چڑچا میں رہتا ہے اتنا شرمندگی میں بھی رہتا ہے کیونکہ دنیا کو پتا ہے چائنہ کا سمان جلے تو چاند تک اور نہ جلے تو شام تک لیکن پھر بھی چائنہ کے ویل فیچرز اور لو پرائز کے سمان دنیا کے سبی کانٹری کے بائیرز کو اٹریکٹ کرتا ہے لوگ صبح کو ویٹس اپ گروپوں میں شیئر کرتے ہیں بوئی کارٹ چائنیز پروڈکٹ اور وہی شام کو مارکٹ میں جا کے چائنیز پروڈکٹ خریدتے ہیں چائنہ نے الیکٹرونک کو ڈپلیکیٹ کیا پھر بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی چائنہ نے فوڈ کو بھی نہیں چوڑا فوڈ میں بھی فیک فوڈ ڈپلیکیٹ فوڈ بنا رہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم چائنہ کے چھ ایسے ڈپلیکیٹ فوڈوں کے برے میں بات کریں گے جو چائنہ بناتا ہے اور لوگ ان کو خرید کے خاتے ہیں تو ویڈیو کو پہلے سے آن تک پورا دیکھنا اور آپ ہمارے چینل پر پہلی بار بزٹ کر رہے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ضرور ہیلو دوستو میں ہوسن جینات اور آپ تک رہے اننون نولیج ہندی یوٹیپ چینل کو آئیے جنتے ہیں چائنہ کے چھ ایسے فوڈوں کے برے میں نمبر ایکس چائنہ میں اب فیک ایکس بنایا جا رہا ہے جن کو لوگ نہ جانتے ہوئے بھی بہت سی ریسٹوینڈ میں خاتے ہیں یہ لوگ آئیٹیفیشیل ایکس بناتے ہیں کیمیکل اور کلار کو میکس کر کے ان کو خوا کے لوگوں کو بہت بڑی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کلیپ میں دیکھئے کیسے یہ ایک کو بناتے ہیں نمبر دو آئیٹیفیشیل رائز چائنہ نے اب چاول کا بھی ڈپلکیٹ کر دیا وہ اب چاول کو خود پلاسٹک سے بناتے ہیں کیا مقصد ہے ان پلاسٹک رائز کا یہ تو کوئی نہیں جانتا کئی لوگ ان کو خوا کے موت کا شکار ہوئے ہیں یہ رائز دکھنے میں عام رائز کدھرا ہے لیکن ان کو بول بنایا جائے تو یہ اچلتے ہیں تو آپ بھی سابدن ہو جائیے کہ ابتا چائنہ نے انڈیا میں ان رائزوں کو بیجا ہے نمبر تری سیمنٹ ویلنٹ ویلنٹ یعنی اکروڑ اکروڑ خانہ سید کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور چائنہ کے لوگ ان کو بہت سی ترابی میں استعمال کرتے ہیں وہ لوگ ان کو ہاتھ اور پیر کے نیچے رول کرتے رہتے ہیں ان کا منہ ہے اس سے بلڈ سرکولیشن تیز ہوتا ہے لیکن کیا ہو اگر آپ نے ایک اکھڑور کو تھوڑا اور اس کے اندر سے سیمنٹ اور ٹیشو پر نکلے سیمنٹ ویلنٹ بنانے والے لوگ ان کے اندر سے اصلی چیز کو نکل کر اس کے اندر سیمنٹ بھر کے اسے پھر سے فیوگوک سے جوڑ دیتے ہیں اور آپ جب مارکٹ میں ان کو خریدنے کے لیے جاتے ہو تو ہاتھ میں لے کے آپ کو پتا چلتا ہے وہ وزندار ہے اور آپ ان کو خرید لیتے ہو لیکن اصلی معاملہ آپ کو پتا نہیں ہوتا اور آپ بے فکوف بن جاتے ہو نمبر فور فیک الکوہول پارٹی اور شادی میں الکوہول سب مزے کے لیے کھاتے ہیں لیکن وہ اگر فیک ہوا تب تو آپ کا دماغ چکرانے لگے گا ہاں کچھ ایسا ہوتا ہے چائنہ میں ایک اکھڑوں سے پتا چلا ہے کہ چائنہ میں ایک گھنٹے میں قریب چالیس آزار سے بھی زیادہ الکوہول کی بوٹل بنتا ہے لیکن وہ فیک الکوہول ہوتے ہیں ان ملاوٹی شراب کس چس سے بنتے ہیں یہ تو آج بھی رہستے ہیں گھئی گالار کو مکس کر کے ان کو بنایا جاتا ہے نمبر فائب پلاسٹک کیویج یعنی پتا گو بھی پتا گو بھی انڈیانو کا ایک پسند دیدہ خانہ ہے وہ ان کو سلاڈ اور سبزی بنا کے خاتے ہیں لگنا اب مارکٹ میں پلاسٹک کی پتا گو بھی آ گیا ہے وہ پتا گو بھی پورا اورجینل پتا گو بھی کی طرح دکھائی دیتا ہے جن کو خاکے بہت سی لوگوں کو پیٹ دورت اور بیانک بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ دیکھئے اس کلپ میں نمبر سیکس پلاسٹک کے انگور انگور سب کا ایک پسند دیدہ فروٹ ہے لیکن چینیز ان انگور میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں وہ ان کو پلاسٹک کے بناتے ہیں اس کلپ میں دکھائی گیا انگور آپ کو لگ رہا ہے اورجینل لیکن اصل میں یہ سب پلاسٹک کے بنایا ہوا ہے کیونکہ اورجینل انگور اگر ہاتھ سے مسلا گیا تو وہ پیس جاتے ہیں لیکن وہ انگور بلاسٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی وہ چائے ڈوپلیکیٹ فوڈ جن کو چینہ میں بنایا جاتا ہے تو آپ کو کیسا لگا ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائی گا اور اگر اس کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کومنٹ میں ضرور لکھئے گا دنے بات